ہلو اینڈ ویلکم ٹوٹرپلس کلاسز ہوپ یوال ار ڈوئنگ گوڈ کل ہم نے ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا جو تھا ڈیموگرافی، سینسس، اٹس فیچر سنڈ فنکشنز آج ہم اسی ٹاپک کا دوسرا لیکچر آپ کے لئے لے کے آئے ہیں اور آج یہ اس ٹاپک کا آخری لیکچر بھی رہے گا آج کے لیکچر میں ہم جانیں گے سینسس کے بارے میں اس کے فیچر سنڈ فنکشنز کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ جی کے کا انگل تھوڑا دیکھے ہم یہاں پہ کچھ فیکٹ سب کو بتائیں گے دوہزار گیارہ کے سینسس کے ریلیٹڈ لیکن اگر آپ میرے لیکچر کا شارٹ نوٹس بناتے ہیں تو میں اس کے لئے سرحانہ کرتا ہوں آپ کی کیونکہ آپ اپنے شارٹ نوٹس بنائیں گے تو وہ زیادہ یاد رہتے ہیں ایک زیادہ پرسپیکٹو سے ٹھیک ہے تو آج کا جو لیکچر ہے اس میں میں بہت سارے چیزیں ایسے بھی منشن کروں گا جو میں نے نوٹس میں جان بجھ کر منشن نہیں کی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے وہ نوٹ کریں اور آپ ویڈیو لیکچر بھی دیکھیں بہت سارے سٹوڈنٹس پی ڈی ایف اٹھا کے پھر ان کو کنفیوجن ہوتا ہے خالی پی ڈی ایف اٹھا کے وہاں سے پڑھتے ہیں اور ان کو پھر بعد میں کنفیوجن ہوتا ہے تو مجھے بہت زیادہ کوئی ریز آتے ہیں ان کو ہنڈل کرنے کے لئے مجھے بہت زیادہ مشکل ہو دیئے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ کچھ پوائنٹس میں یہاں پہ ہی ویڈیو میں منشن کروں اور آپ اپنا پین اور کاپی اٹھا کے اپنا نوٹ بک اٹھا کے ان چیزوں کو نوٹ کیجئے گا چلیے پہلے ہم دیکھتے ہیں سینسس کیا ہے یہ جو سینسس ورڈ ہے یہ ایک لیٹن ورڈ سے ڈرائی ہوا ہے جو ہے سینسیر سینسیر ایک لیٹن ورڈ ہے جس کا میننگ ہے ایسٹی میٹ کرنا کیا ہوتا تھا ارلی رومنز جو تھے وہ اپنے جو سٹیزنز تھے ان کو ریجسٹر کرواتے تھے ان کی ریجسٹریشن کرتے تھے اور ان کے بارے میں نالج جو ہے انفورمیشن کلیکٹ کرتے تھے اور پھر یہ اندازہ لگاتے تھے کہ ان کے کتنے ٹیکسز وغیرہ کلیکٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ ایسٹی میٹ کرتے تھے کتنے ٹیکسز ان کے پاس آ جائیں گی کتنا ریونیو جنریٹ ہوگا اور انہیں ایکسپینڈیجر کس لحاظ سے کرنا ہوگا کلیر تو اس لئے انہوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا یہ سینسیر سیونٹینتھ سینچیری میں اسی لئے یہ جو ورڈ سینسیر ہے یہ ایک رومن کنگ نے ہی دیا ہے جس کا نام ہے سرویس ٹولیس یہ یاد رکھئے سرویس ٹولیس نے یہ ٹرم دی تھی سرویس ٹولیس نے یہ ٹرم دی تھی سیونٹینتھ سینچیری میں تو یہ جو سینسس ورڈ ہے اس کا مطلب ہے تو ایسٹی میٹ لوگوں کی ریجسٹریشن کرنا لوگوں کے بارے میں انفرمیشن کلیکٹ کرنا اسی کو ہم کہتے ہیں سینسس چلیے ہم یہاں پہ ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں ایک بار کمپلیٹ انومیریشن میتھڑ کسی گیون بانڈری میں کسی گیون پوپلیشن کے ریلیٹڈ انفرمیشن کلیکٹ کرنا ٹھیک ہے اسی کو ہم کہتے ہیں سینسس یہ جو سینسس ہے یہ ہمارے پاس ایک میتھڑ ہے سروی کرنے کا انفرمیشن کلیکٹ کرنے کا دیکھ لیجئے اگر ہمارے پاس کوئی ایریا ہوگا ٹھیک ہے کوئی ایریا ہم نے لیا یہاں کے لوگوں کے ہر ایک شخص کے پاس ہم جا کے اسے ڈائریکٹ یا انٹر ویو کر کے اسے اس کے ریلیٹڈ انفرمیشن کلیکٹ کرتے ہیں اس کے گھر کے ریلیٹڈ انفرمیشن کلیکٹ کرتے ہیں اس کے روزگار کے ریلیٹڈ انفرمیشن کلیکٹ کرتے ہیں لیکن ہر ایک سے انفرمیشن کلیکٹ کر کے اسے ہم کہتے ہیں سینسس میتھڑ یاد رکھے گا it is a method of collection of collecting of data ٹھیک ہے اور میرے پاس یہ بھی طریقہ تھا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا میں اس ایریا کا ایک چھوٹا سا ایریا لیتا جس کو میں سیمپل کہتا ہوں اور وہاں سے میں ڈیٹا کلیکٹ کرتا پھر اس سے ہم سینسس میتھڈ نہیں کہتے ہیں سینسس میتھڈ جو ہوتا ہے یہ complete انمیریشن میتھڈ ہوتا ہے اس میں سیمپل کا کوئی concept نہیں ہے یہاں آپ نے گرگر جا کے انفرمیشن کلیکٹ کرنی ہوتی ہے جہاں پہ آپ گرگر جا کے انفرمیشن کلیکٹ کر لے لوگوں کے بارے میں ان کے رہن سہن کے بارے میں اور complete انمیریشن کرے اسے ہم سینسس کہتے ہیں clear تو کس کے related ہم انفرمیشن یہاں پہ کلیکٹ کرتے ہیں ہاؤسنگ کے related کس کے پاس کتنے گھر ہے ٹھیک ہے کیسا گھر ہے اس کے پاس کچھا مکان ہے کیا پکا مکان ہے کلچر کیا ہے اس علاقے کا لوگ کیا کھانا پسند کرتے ہیں ان کے related information کلچر کے related information کلیکٹ کرنا اسی طرح بزنس کے related کس کے پاس کتنے بزنس یونٹس ہے کون سی فیکٹری ہے ان سبھی چیزیں یا اگری کلچر کے related ان سبھی چیزوں کے بارے میں اگر ہم information کلیکٹ کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں سینسس لیکن it is a complete انمیریشن میتہ یاد رکھ لیجئے تو سینسس ورڈ جو ہے کہاں سے ڈرائی ہوا ہے from the Latin word سنسیر اور کون یوز کرتے تھے پہلے رومنز یوز کرتے تھے اس لئے رومن کینگ سرویس ٹولیس نے ہی پہلی بار 17th century میں یہ جو سینسس ورڈ ہے یہ کوئن کیا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم دیکھیں گے اس کے features کے بارے میں یہ جو سینسس ہے اس کے کچھ features ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا feature جو ہے وہ ہے sponsorship sponsorship کیا ہوتا ہے کہ اس کو کون sponsor کرتا ہے کون کروانا جاتا ہے اس کے پیچھے جو back ہوتا ہے sport ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے وہ national government کا ہوتا ہے پوری country کی جو central government ہوتی ہے اس کا support ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ census ہو جائے state government کا support رہتا ہے moral support as well as funding وغیرہ ٹھیک ہے اور local bodies بھی اس کو support کرتے ہیں جہاں پہ teachers وغیرہ کو employ کیا جاتا ہے اس census کو conduct کرنے کے لئے اسی طرح یہ سب بھی ہوتے ہیں sponsorship جو اس کو sponsor کرتے ہیں ٹھیک ہے جو اس کو کروانا چاہتے ہیں census کو اس کے بعد ہوتا ہے دوسرا فیچر defined territory clear demarcation اب دی ایریا آپ کی یہاں پہ ایریا کی demarcation جو ہے وہ clear ہونی چاہے اگر آپ district wise census کر رہے ہیں تو آپ کی clear demarcation ہونی چاہے کہ یہ district کہاں تک پڑھتا ہے کس گاؤں تک پڑھتا ہے یہ district اس کے آگے دوسرا district پڑھتا ہے وہاں جا کے آپ نے census collective نہیں کرنا ہے تو یہ clear یہاں پہ آپ کے پاس divisions ہونی چاہے ہر ایک area کے تب جا کے آپ census conduct کرتے ہیں یہ نہیں ہوگا کہ آپ for example ہمارے پاس دو district ہے کفارہ اور بارہ ملہ دو district ہے لوگ ان کی boundaries defined نہیں ہیں تو کبھی جو کفارہ والے census والے ہیں تو وہ کبھی بارہ ملہ کے area کو بھی census کر سکتے ہیں اور بارہ ملہ کے census والے کبھی کفارہ کے area کو بھی census کرنے تو یہ سبھی ہوج پوج ہو جائے گا اس لئے clear demarkation of territory ہونے چاہے کون سا area کس کے ساتھ پڑھتا ہے ٹھیک تیسرا ہمارا feature جو ہے well یعنی کہ اس میں ایک period رہتا ہے کتنے سال کے بعد repeat کیا جائے گا ایک بار estimate کیا لوگوں کے بارے میں information collect کی اب یہ repeat کتنے بار ہوتا ہے انڈیا میں normally یہ 10 جو information ہے اس کو compare کیا جائے اس کو compare کیا جائے کہ 10 سال سے پہلے ایک decade سے پہلے کیا information تھی ہمارے پاس کتنے لوگ تھے کتنی population تھی اور ہمارے پاس کتنے rural areas تھے کتنے urban areas تھے وہ سبھی information collect کرنے کے لئے اس کو compare کرنے کے لئے regular periods کے without redundancy within the territory یہ جو آپ کے territory پڑھتی ہے جو area پڑھتا ہے جس میں آپ census conduct کر رہے ہیں اس میں ہر ایک بندے کو include کرنا کسی کو چھوڑنا نہیں ہے ہر ایک گر جا کے آپ نے information collect کرنا ہے اس کو کہتے universality ٹھیک next ہے ہمارے پاس compilation and publication of data میں آپ بتایا جب ہم data collect کرتے ہیں اس کے بعد اس کو filter کرنا پڑتا ہے اس کو اچھی طرح compile کرنا پڑتا presentable form میں بنانا پڑتا ہے میں آپ کو بتایا کہ tabular form میں ہم بناتے ہیں جو ہمارے پاس unrequired data ہے اس کو remove کرتے ہیں truncate کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ compilation کرنے کے بعد وہ publish کیا جاتا ہے public websites پہ public sources میں filtering and presentation of useful data and publishing potential users جو potential users ہوتے ہیں جن کو چاہیئے یہ information وہ اس کو use کر سکتے ہیں پھر جہاں پہ publish کر لیتے ہیں government اس کو اپنی official ویبسیٹ پہ publish کرتی ہے وہ سے آپ اٹھا کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو administration use کر سکتی ہے district administration state administration use کر سکتی ہے researchers use کر سکتے ہیں وہ ہم آگے functions کے دیکھیں گے تو ان سبھی کے لئے یہ publish کیا جاتا ہے official of government جب یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے collection and publication کا سب کچھ ہوتا ہے اس کے بعد dissemination کیا مطلب کیا ہوتا ہے getting right data for the right people یعنی کہ ہمارے پاس جو فہلے census تھی وہ سبھی collected information تھی اس کو الگ الگ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ اس census کو الگ الگ divide کرنا ہوتا ہے males کی population کتنی ہے females کی population کتنی ہے males کتنی employed ہے females kتنی employed ہے اس کو اس طرح divide کرنا جو ہوتا ہے اس ہم کہتے ہیں dissemination یعنی لوگ کتنے جو ہے جو غریبی کے نشلے طبقے میں لوگ رہ رہے ہیں وہ information جانا چاہیے for example social welfare جو اوپر والے طبقے میں رہتے ہیں جن کا social values high جو position پہ ہیں criminal اس کو الگ الگ کرنا اور right department میں right لوگوں تک پہنچا دینا اسی کو dissemination کہتے ہیں clear guys چلے next ہے ہمارے پاس international simultaneity international simultaneity کیا کہتے ہیں compared with other countries اگر ہم نے census conduct کیا تو ہمیں یہاں پہ information collected کر سکتے ہیں ہمارے پاس young population کتنی ہے اور china کے پاس young population کتنی ہے اس طرح سے males کتنے ہیں یہاں پہ males کتنے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو بنانا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو frame کرنا ہے تاکہ کھو compare کر سکے ہم باقی ملکوں کے ساتھ اسے ہم کہتے ہم international simultaneously that it should be comparable with other countries in the world یہ تھے کچھ features census کے بارے میں ہو سکتا ہے اس میں کوئی term پوچھ جائے تو آپ کو یہ چیز clear ہونی چاہے اس کے بعد دیکھیں کہ تھوڑی functions کیا ہوتے ہیں census کے ہمارے پاس جو پہلا وغیرہ جو تیار ہوتے ہیں وہ اسی census کے related ہوتے ہیں اور policy making کون سے policies social costs کے لئے بنائے جائیں کون سے policies جو ہے جو کرتی ہے وہ اسی census کے بیس پہ ہوتی ہے use to analyze population of the area for employment for example employment related کوئی policies بنانی social welfare schemes جیسے skill development schemes ہوتے ہیں بہت سارے جو سکل centers ہے government establish کی ہے کچھ areas میں وہ census کے تھوئی ان information ملتا ہے کہ کس طرح کی سکل centers ہمیں establish کرنے چاہیئے اسی طرح economic aspects کے related بھی government کو information ملتا ہے census کے تھوئی یہ تھا پہلا فنکشن ہمارے census کا next time for research purpose used for the solution and interpretation of scientific problems اس کو کوئی بھی researchers جب کسی social problem پہ کام کرتے ہیں تو انہیں census کی بہت ضرورت تھی انہیں information کے پاس information ہونی چاہیئے ٹھیک ہے فر example 2011 میں ہم دیکھیں گے census میں کہ ہمارے پاس کتنے health patient کسی particular disease کے related for example ہم دیکھیں گے آج سے 3 decades پہلے ہمارے پاس polio جو تھا یہ polio کی disease کتنی فیلیت ہوئی تھی ٹھیک ہے لیکن آج اگر ہم دیکھیں گے کہیں کہیں پہ بھی آپ کو پہ بھی پہ بھی پہ 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 تو یہ چیزیں جو ہے یہ یہ ریسرچ جو ہم کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں سینسس کی ضرورت پڑتی ہے ریسرچ کو جب بھی ریسرچ کرتے ہیں کسی بھی ٹاپک پہ ان کے پاس ڈیٹا ہونا ضروری ہے خاص کر سوشل پرابلم کے ریلیٹی اگر ہم کسی سوشل پرابلم کے ریلیٹی ڈیٹا پایا گیا لیکن اس سال کتن لوگوں میں کو رنو وائرس پایا گیا تو اس طرح سے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں تو کس طرح سے فیل جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگوں میں کو رنو وائرس پایا جاتا ہے یہ سب انفرمیشن ریسرچ پرپس کے لئے کلیکٹ کیا جاتا ہے سنسس کے ترو ہی جیسے میں نے آپ پہلے بھی بتایا کہ سوشل اور ایکنوم پلائنگ جو انجام دیتی ہے اس کے لئے بھی ہوتا ہے یہ سنسس جنر کلیس 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 کتنے ہیں فی میل کتنے اور بن لئے سنسس کو ہی استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک اور فنکشن ہے آپ کے سنس کا نیکس ہمارے پاس ہے utility in business and industrial sector اس کو utility جو ہے business and sector میں بھی ہے for example کوئی industrial center میں set up کیا جاتا ہے وہ پہلے وہاں پہ research کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے جو potential customers وہ کتنے ہیں for example silik کی factory کسی نے کھول دی تو silik کی factory کھول نے سے پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ یہاں پہ raw materials available ہے اس کے بعد اگر یہاں پہ کچھ silk products بناؤں گا تو یہاں پہ میرے پاس customers کتنے ملیں گے یہاں کے وہ دیکھتے ہیں ہماری demand کتنی رہے گی اور ہمیں supply کس انداز سے کرنے ہوگی یہ analysis کرنے کے لئے use کرتے ہیں بزنس and industrial sectors یہ تھے کچھ functions یہ اتنی important نہیں ہے لیکن آپ کے ذہن میں رہنا چاہئے کبھی بڑا آسان سا question آتا ہے اور پہ آپ کے ذہن پریشر کے وجہ سے وہ آپ یہ point بھول گئے کہنا تو فادر آپ demographic studies جو تھے وہ کارل مارکس کو مانا جاتا یہ یاد کیے گا یہ point ہم جانیں گے census کے background کے بارے میں انڈیا کا جو census start ہوا اس کے background کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے دیکھ لیجئے پہلی بار کسی نے اگر first modern census conduct کر وائی that was the country of USA United States of America اور 1790 میں انہوں نے یہ census conduct کر وائی 1790 میں اس کے بعد انڈیا نے 1830 میں ڈاکہ میں ایک census کر وائی جب انڈیا پاکستان اور میگلیدی شیک ساتھ تھے تو انڈر سپر ویجن آف ہنری والٹر ایک census conduct کر وائی اس لئے ہنری والٹر کو کبھی father of undivided indian census بھی کہتے ہیں یا انہیں کبھی اثر of indian census بھی کہتے ہیں اثر of indian census یہ یاد رکھے گا اثر of indian census یا father of undivided indian census اس کے بعد 1872 میں ایک اور بار census conduct کر گیا گیا جو under this supervision of vice general of india lord mayo کے supervision میں ہوا لیکن 1881 میں پہلی بار synchronous census conduct کروایا گیا synchronous census مطلب اس کے بعد ہر دس سال کے بعد census conduct ہوتا رہا repeatedly تو یہ جو 1881 کا سال تھا 1881 کا year تھا lord reppen تھے اس time vice rai general of india لیکن اس بار پہلا census commissioner بھی select کرا گیا وہ تھے wc plodin پہلا census commissioner of india جو تھے wc plodin اس لئے wc plodin کو father of indian census کہا جاتا ہے یہ یاد رکھے گا یہ چیز father of indian census c plodin کو کہا جاتا ہے کچھ books henry walter کو بھی لیکن اب آپ کو question سے ہی یہ چیز تائے کرنے ہوگی کیا اگر آپ سے directly اگر آپ کے options میں henry walter نہیں ہے wc plodin ہے تو اس کو tick کر لیجئے گا اگر آپ کے پاس ہنری walter آجاتا ہے تو آپ ہنری walter کو tick کرنا ہے اور یہ آپ آپ options کے حساب سے select کرنا ہے زیادہ تر ssb جب questions پوچھتے ہیں تو آئی questions نہیں پوچھے جاتے ہیں جن میں کچھ ambiguity ہو تو بڑے clear سے questions پوچھے جاتے ہیں ٹھیک clear چلیے اس کے بعد 1931 کا سالہ آیا تو اس بار پہلی بار first time cost based census of india was conducted ٹھیک ہے پہلی بار cost based indian census conducted یہاں پہ ہر ایک طبقے کے related جاہے وہ sc ہے ان کے cost کے related ہر ایک جو فرد تھا india کا اس کو census میں include کر دیا گیا so this was the year of جو تھے census commissioner وہ تھے hutton یہ یاد رکھے گا hutton جو تھے اس time census commissioner تھے 1931 میں انہوں نے ایک بک بھی بات میں لکھی cost in india جو بعد میں publish 1946 میں یاد رکھے جیگا 1931 میں first cost based census of india was conducted and the census commissioner was hutton hutton has written one book which چلے date اس میں date رکھنے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھے انہوں نے بک لکھی تھی cost in india 1961 میں ایک ministry of whom یا fears کے انڈر ایک الگ سا department بنایا گیا جس کو ہم کہتے ہیں رجسٹار جنرل and census commissioner of india ان کا الگ office بنا دیا گیا جو census conduct کریں گے انڈیا میں تو پہلی بار پہلی بار یہ 1961 میں یہ office یہ وجود میں آیا رجسٹار جنرل and census commissioner of india rg cci اس کے جو ابھی commissioner ہے وہ ہے ویویق جوشی یاد رکھ لیجیے گا ویویق جوشی ہے ابھی پریزنٹ اس کے commissioner census commissioner rg cci k تو آتے آتے ہم census conduct کراتے کراتے دس دس سال کے gap کے بعد 2011 پہ 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 تو 2011 کا جو census ہے وہ ہمارا recent census ہے کیونکہ 2018 کا جو census آنا تھا وہ ڈلے ہو چکا ہے کوئیڈ کی وجہ سے اس لئے ہمارے پاس جو recent census 2011 کا اس کے ریلیٹڈ ہی آپ سے questions پوچھے جا سکتے ہیں تو اس کا theme تھا 2011 census کا وہ تھا our census our future یا اس کا motto جو آپ کہہ سکتے ہیں it was our census our future اور اگر ہم دیکھیں گے 1872 میں جب پہلا indigenous census conduct کر آیا گیا تھا تب سے یہ 15th census تھا اور independence کے بعد it was 7th census of india 2011 میں جو ریجسٹار جنرل and census commissioner of india تھے چندر مولی صاحب تو انہوں نے census conduct کروایا تھا 2011 کا اور اس میں آپ نے important چیز یہ رکھنی یاد رکھنی ہے کہ اس کا موسکٹ 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 مطلب icon یا representation as a sign of good luck as a sign of respect and honor women enumerator کو رکھا تھا اگر آپ دیکھیں کہ اس کا جو موسکٹ ہے وہاں پہ ایک female دکھے گی آپ جس کے ایک ہاتھ میں black bag ہے اور دوسرے ہاتھ میں کچھ files ہے تو یہ اس لئے یہ موسکٹ جو تھے ان کو اتنا زیادہ respect نہیں ملتا تھا جتنا male enumerators کو ملتا تھا اسی لئے government نے یہ فیصلہ لیا as a sign of respect and honor یہ women enumerator کا icon ہے وہ اس census کو رکھا جائے اور اس کو انویل گیا تھا تب کے ہوم منسٹر نے پیچ دمبرم صاحب چلیے اس کے ہمیں جو تھے وہ تھے 7933 اور جو 2001 سے بڑھ گئے تھے 2772 سے یہ اپنے رکھنا اتنا اتنا important نہیں ہے لیکن اس نے اپنے یاد رکھنا ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ٹوٹل نمبر آف ٹاؤنز جو ہے وہ تھے 7933 اسی طرح ٹوٹل نمبر آف village جو تھے وہ تھے 6,40,930 جو کہ 2001 میں اس سے 242 کم تھے ٹوٹل population آف انڈیا کیا تھی 2011 کے سنسس میں تو وہ تھی 121 کرور 5,69,573 تو شورٹ کٹ میں آپ 121 کرور یاد رکھ سکتے ہیں تو اس میں urban population جو تھی 68.8 پا سنٹ اور رولر population جو تھی 31.2 پا چائل سیکس ریشو اگر ہم دیکھیں گے سیکس ریشو میں آپ کو پہلے بتاؤ ہوں سیکس ریشو ہوتا ہے نمبر آف فی میل پا آف میل ٹھیک ہے اس کو ہم سیکس ریشو کہتے ہیں اگر ہم بچوں میں یہ دیکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں نمبر آف فی میل چیلڈرن پور تھزنڈ میل چیلڈرن ٹھیک ہے اربن اور رولر کو ملا کے سیکس ریشو جو تھا وہ تھا اوہرال انڈیا کا 940 فی میل پور 1000 میل جو میں نے آپ سیکس ریشو بتایا اسی طرح دنسٹی آف پاپلیشن جو تھی اوہرال دنسٹی آف پاپلیشن آف انڈیا was 382 پر سکیر کلومیٹر دیکی 2011 تک جو پاپلیشن گروہ ہوئی تھی وہ تھی 17.64 پر اور انڈیا کی ٹوٹل پاپلیشن آف جو ہے 17.5 پر میں اس لئے ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا کیونکہ ان کے جو فگر سہ وہ آس پاسی ہے ڈیکی ڈل گروہ آف انڈیا آف 17.64 پر انڈ انڈیا جو پوری پاپلیشن ہے اس میں سے انڈیا کا کتنا حصہ ہے 17.5 پر سنت اور آل لٹریسی ریٹ کیا تھی انڈیا کی 2011 کے سنس کے اقارڈنگ اٹھ سنت 4.04 پر سنت ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں گے جو انڈیا کی پاپلیشن ہے یہ پاپلیشن زیادہ تھی کس کس کنٹری کے پاپلیشن سے بڑی یعنی کی یو ایس انڈونیشیا برزیل پاکستان اور بنگلہ دیش کی سبھی کنٹریز کے پاپلیشن اگر ہم ملا آئیں اس سے زیادہ پاپلیشن تھی انڈیا کی 118 کروڑ اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں میں 2011 کے بعد چلے اب ہم دیکھتے ہیں پاپلیشن وائز رینک پاپلیشن کے حساب سے 2011 میں چائنہ کی سب سے زیادہ پاپلیشن تھی اس کے بعد انڈیا اس کے بعد یو ایس سے اس کے بعد انڈونیشیا اور برزیل پانچ آپ نے یہ یاد رکھنے ہیں تو چائنہ کی جو پاپلیشن تھی اور آل ورڈ کی جو سو ان ٹھیک ہے پاگے آپ نے یاد نہیں رکھنا ہے وہ زیادہ ہو جائے آپ کے لئے تو پہلا جو ہے پاپلیشن وائز رینک چائنہ دوسرا انڈیا تیسرا یو ایس چوتھا انڈونیشیا پانچ بریزیل کہا جاتا ہے 2030 میں انڈیا جو جس گروف ریٹ سے چل رہا ہے 2030 میں چائنہ انڈی پوپلیشن ٹھیک ہے ایریا وائز رینک اگر ہم دیکھیں گے ایریا وائز رینک سب سے بڑی جو کنٹری ہے وہ ہے رشیا میں نے چاہا یہاں پہ بھی اس کو انکلوڈ کروں اس کے بعد کنیڈا کیونکہ یہ چینج ہونے والا نہیں ہے رشیا کنیڈا چائنہ یو ایس بریزیل آسٹریلیا انڈیا انڈیا کا جو ہے ایریا وائز رینک سیونت یاد رکھے گا سب سے بڑا رشیا اس کے بعد کنیڈا اس کے بعد چائنہ یو ایس بریزیل آسٹریلیا انڈیا اس آن رینک سیونتھ پوپلیشن کے حساب سے دوسرا رینک لیکن ایریا وائز اس کا رینک ہے ورلڈ میں سیونت کلیر اچھا دو ہزار گیرہ کے ہی سنسس کے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ چیزیں مجھے آپ نے بتانی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم پوپلیشن وائز دیکھیں گے تو جس کی ہائیسٹ پوپلیشن ہے یہاں پہ میں نے بگیسٹ لکھا اس کو کریکٹ کر لیجئے گا گرمیٹیکل مسٹیک ہے یہاں پہ اس کے علمے میں معذرت خواہوں تو یہاں پہ ہائیسٹ پوپلیشن جس سٹیٹ کی تھی وہ تھی یو پی اور لویسٹ پوپلیشن جس سٹیٹ کی تھی وہ تھا سکم تو یو پی کی پوپلیشن جو اورال انڈیا کی پوپلیشن ہے اس کا سکسٹین پوائنٹ فور نائن پورسنٹ تھا اس کے بعد دوسرا جو ہائیسٹ پوپلیشن سٹیٹ تھا وہ تھا مہاراسترہ اور اس کے بعد بیہار پہلا یو پی اس کے بعد مہاراسترہ اس کے بعد بیہار اسی طرح سمالیسٹ سٹیٹ جو ہے وہ ہے سکم ہائیسٹ پوپلیشن سٹیٹ جو ہے وہ یو پی ہے اسی طرح ہائیسٹ پوپلیشن یو ٹی جو ہے اگر امیون انٹریٹیز میں دیکھیں گے تو ہائیسٹ پاپولس یوٹی جو ہے وہ ڈیلی ہے اور لویسٹ پاپولس یوٹی جو ہے وہ لکش دیپ ہے اس کو یاد رکھے گا میں نے اس کو ایک ردم بنایا ہے آپ بھی اسی ردم کو فالو کریں گے اس کو میں ایک ٹرک بتاؤں گا کس طرح سے یاد رکھنا ہے اس ٹرک سے آپ کو یہ یاد رہے گا ورنہ یہ بول جاتا ہے انسان تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے ہائیسٹ ان سٹیٹ پھر ہم دیکھیں گے لویسٹ ان سٹیٹ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہائیسٹ ان یوٹی اس کے بعد ہم دیکھیں گے لویسٹ ان یوٹی تو ہائیسٹ ان سٹیٹ یوپی لویسٹ ان سٹیٹ اسکیم ہائیسٹ ان یوٹی اسن ڈیلی اور لویسٹ ان یوٹی اسن لکش دیپ یاد رکھے گا اس چیز کو تو آپ نے اس کو کیسے رکھنا ہے یاد پاپولیشن وائز کونسی سٹیٹ ہے وہ سب سے بڑی ہے یوپی ہے اس کے بعد چھوٹی ہے وہ اسکیم ہے اس کے بعد ڈیلی ہے اس کے بعد ڈیلی ہے اور smallest میں لکشتی پہ دیکھ لیجے یہاں پہ population بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے population بڑھ رہی ہے تو population بڑھ رہی ہے اس کا مطلب ہے تو آپ نے اس کو کیسے یاد رکھنا ہے USDL لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا آپ نے یہ ریدم بنا کے رکھنا ہے highest in state lowest in state highest in ڈیلی ہے highest in ڈیلی ہے یہ ریدم بنا کے رکھنا ہے throw out تو اس میں اگر آپ پہلا پہلا word ساری پہلا پہلا alphabet لیں گے USDL USDL کیونکہ population جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اس لئے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے population کے بعد چل رہی ہے تو population کو روکنا ہے تو کیا کرنا ہوگا اس سے دل لگی بھول جانے ہی پڑے گی یہ چیز کو آپ نے نہیں رکھنا ہے چاروں چیزوں پہلے چاروں کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو آپ کی ورڈز بھی کہہ سکتے ہیں اس سے دل لگی بھول جانے ہی پڑے گی تو U for UP ٹھیک ہے S for skim D for Delhi and L for Lakshdin سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ exam حال میں بیٹھیں گے تو اگر population wise کچھ پوچھا گیا تو آپ پہلے لکھیں گے biggest in state یا highest in state اس کے بعد lowest in state highest in union territory and lowest in union territory یہ لکھا آپ نے اس کے بعد آپ کے population کے related آپ سے question پوچھا گیا تو population جب آ جائے گا آپ کے ذہن میں تو population آپ کے ذہن میں آ جائے گا آپ نے سوچنا ہے نہیں population کو روکنا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا اسے دل لگی بھول جانے پڑے گی ٹھیک ہے اسے دل لگی بھول جانے پڑے گی U means UP کا highest population ہے اس کے بعد states میں اگر دیکھیں گے تو یہ S ہے اس سے دل لگی ہیں تو یہاں پہ S سے skim آتا ہے lowest state میں اگر ہم دیکھیں گے highest اگر ہم UT میں دیکھیں گے تو ڈیلی کا اور lowest اگر ہم دیکھیں گے UT میں تو وہ ہے لکش دیب کا clear اس طرح سے آپ یاد رکھے گا اگر آپ اپنا بھی trick بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں لیکن میں نے اس کا ایک rhythm بنایا ہے اسی rhythm سے ہم چلیں گے آگے اچھا area wise اگر ہم دیکھیں گے کون سا state جو ہے وہ largest ہے اور کون سا state جو ہے smallest ہے کون سا UT جو ہے largest ہے اگر ہم دیکھیں گے area کے حساب سے جو ہمارے پاس largest state ہے وہ راجستان ہے اس کا جو area ہے which is 3,42 km 240 square km اسی طرح smallest state جو ہے وہ گوہ ہے اس کا total area has 3,702 square km اور UT کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس largest UT ہے اس کا area 8,249 square km اور smallest UT اگر ہم دیکھیں گے وہ ہے لکشتیب اس کا area ہے 32 square km clear تو آپ کے پاس آپ کو میں نے کیا بتایا پہلے آپ نے لکھنا ہے largest in state smallest in state largest in UT and smallest in UT clear تو اس کے بعد آپ نے پہلے پہلے alphavits لینے تو یہاں پہ آپ کے پاس R G A and L آتا ہے clear اس طرح سے تو یہاں پہ area کی بات چل رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے area wise جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ area wise کون state بڑا ہے تو آپ نے ایک چیز ذہن میں لانی ہے کہ آپ جس area میں رہتے ہیں وہاں اس area کے حالات ٹھیک نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ ہر روز duty پہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کریں کہ آپ کی نوکری جلد سے جلد لگ جائے اور یہ خواب بھی آپ کے گھر والوں کا بھی پورا گھر آنا لڑکے area کی بات چل رہی ہے area کے حالات ٹھیک نہیں ہے روز گھر آنا لڑکے یہ آپ نے ایک بات دم یاد رکھنا ہے روز گھر آنا لڑکے روز گھر گھر لکش دیب کلیر یہ ہے اس کو یاد رکھنے کا طریقہ اگر آپ سے پوچھا جائے area یو ٹی ٹھیک ہے area smallest یو ٹی تو یہ آپ کے پاس راجستان گوہ آپ کے پاس کوڈ ہے روز گھر آنا لڑکے کیونکہ آپ جس area میں رہتے ہیں اس area کے حالات ٹھیک نہیں چلیے لڑکیوں کے لیے بھی سیم کوڈ اچھا اس کے بعد ہم آ جائیں گے سیکس ریشو پہ سیکس ریشو جو میں نے آپ بتایا number of females per thousand male تو اگر آپ overall india کا دیکھیں گے یہ میں نے سیکس ریشو ہے تو highest اگر ہم دیکھیں گے وہ ہے kerala کا 1084 females per thousand male یعنی کہ females population اچھی خاصی ہے اور اسی طرح tamil nado کی جو ہے 995 females per thousand male hariyana میں اگر ہم دیکھیں گے یہاں پہ بہت کم sex ratio ہے 877 females اور یہاں پہ females کی آبادی بہت کم ہے اسی طرح highest union territory میں اگر ہم دیکھیں گے تو pondicherry یا podicherry جس کو کہتے ہیں اس کا sex ratio ہے وہ ہے 1038 females per thousand male اور اگر ہم lowest دیکھیں گے it is 618 per thousand male یہاں سے آپ combined بھی نکال سکتے ہیں دیکھ لیجے یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے ہی trick بتا یا تھا پہلے آپ highest in state lowest in state highest in unitary lowest in unitary یہ code رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے پہلا جو ہے alphabet لینا ہے تو highest in state آپ نے code یاد رکھنا ہے کاش ہر یہ گھر سے آپ replace کر لیجے پریوار یہاں پہ مجھے غلطی ہوگی آپ یہاں پہ پریوار لکھئے کاش ہر پریوار میں daughter ہوتی کیونکہ sex ratio جو ہے بہت سارے areas میں sex ratio کم ہو رہا ہے female child children جو ہیں ان کو پسند نہیں کرتے ہیں کچھ لوگ جن جو ابھی بھی سیکس daughter ہوتی کاش ہر پریوار میں daughter ہوتی clear تو اگر آپ دیکھیں گے k سے k k k k hi six ratio is harryana jr ہر بھی آتا ہے تو harryana harryana is state lowest six ratio is p p pondicherry is u t is highest six ratio is d d d and do d and do u سیکس ratio clear یہ آپ نے اس طرح سے یاد رکھنا ہے اگر آپ سیکس ratio کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ سیکس ratio کم ہوتا جا رہا ہے تو آپ کے ذہن میں ایک خواہی شٹی ایک وش شٹی آپ کے دل میں کاش ہر گھر میں daughter ہوتی کیونکہ وہ اس گھر کے لئے اور اس سماج کے لئے blessing ہے چلیے اس کے بعد آتے ہیں literacy rate پہ پڑھے لکھے کتنے ہیں اگر ہم literacy rate پہ آ جائیں گے تو overall literacy rate جو میں نے آپ کو انڈیا کی بتائی it is 74.04% اس میں male کی literacy rate جو ہے 82.14 اور females کی جو literacy rate ہے وہ 65.46 یہاں بھی آپ نے خیال رکھنا ہوگا کہ females کی literacy rate کم ہے اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے حالان کہ آج کر لڑکیاں ہی زیادہ آگے بڑھ رہی ہے لیکن پھر بھی اس کا خیال رکھنا ہوگا دونوں کا اس سماج میں ہونا بہت important ہے اچھا literacy rate اگر ہم highest دیکھیں گے state میں وہ ہے kerala smallest دیکھیں گے کسی state میں وہ بہار اور highest دیکھیں گے کسی UT میں وہ ہے لکشتیپ اور lowest دیکھیں گے کسی UT میں وہ ہے دادر ناغر ویلی دیکھ لیجئے kerala میں سب سے highest literacy rate which is 93.91% اس کے بعد آتھا miseram miseram میں جو ہے یہ literacy rate وہ ہے 91.58% اسی طرح smallest یہ highest نہیں یہاں پہ lowest in state lowest literacy rate وہ ہے بہار میں بہار میں جو literacy rate وہ 63.82% clear بہار کی جو literacy rate وہ 63.82% and it is lowest in any state of india highest in any ut of india lakshadeep میں ہے یہاں کی literacy rate 92.28% یہ بھی آپ کو یہاں سے یاد رہے گا lakshadeep میں جو ہے وہ population کم ہے in ut میں اسی طرح lowest ut جو ہے جس میں سب سے کم literacy rate ہے وہ ہے دادر and ناغرہ ویلی تو یہاں کا جو percentage ہے literacy rate ہے 77.65% ٹھیک ہے lowest in any ut is 77.65% clear تو پھر سے آپ کے پاس وہ procedure ہے highest literacy rate in any state lowest literacy rate in state highest literacy rate in ut lowest literacy rate in ut ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھا ایک ہی رہا نا آپ کے پاس ریدم اب آپ نے پہلے پہلے جو ہے ال hobbit تو آپ کے پاس بنتا ہے literacy rate literacy آپ کے ذہن میں آیا تو جو بندہ literate ہو گا وہ ہم جینڈ کے میں رہ رہ ہیں تو یہاں پہ کروڑ پتی نہیں ہے یہاں پہ لکھ پتی کی بات ہم کریں گے ٹھیک ہے چلے تو آپ نے ایک code رکھنا ہے کون بنے گا لکھ پتی کون بنے گا لکھ پتی ک سے یعنی اس کو اس طرح میں لکھ پتی کون بنے گا لکھ پتی دیکھ لیجئے کی سے کی رہ یہاں پہ ہائیست in any state population ساری literacy rate ہے اس کے بعد بی بی ہار یہاں پہ lowest جو ہے لکھ شدیب میں ہائیست literacy rate ہے اور کون بنے گا لکھ پتی جو یوٹی کون بنے گا لکھ پتی یعنی کی کون جو لکھ پتی بنے گا اور literate ہوگا وہ ہی لکھ پتی بنے گا جو literate ہوگا وہ ہی لکھ پتی بنے گا لکھ پتی جو لکھ پتی بنا تو وہ اپنے لئے کیا بنائے گا ہویلی بنائے گا تو جو تھے جو آپ کے پاس lowest literacy rate in any ut وہ ہے آپ کے پاس دادر ناغر ہویلی رہایات کون بنے گا لکھ پتی وہ بنے گا جو literate ہوگا تو لکھ ساتھ کنیکٹ ہوگا اور جو لکھ پتی بنے گا وہ اپنے لئے ہویلی بنائے پاس urbanization wise کون سا state کتنا urbanized ہے جہاں پہ لوگ زیادہ شہروں میں رہ 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 ہیں جہاں پہ لوگ جو ہے جن کا standard of living high ہے most urbanized state اگر ہم دیکھیں گے 30 ڈیا گوا تو یہاں پہ urbanization کا پرسنٹیج وہ 62.17 پرسنٹیج میں urbanized area ڈیا اتنا ہے اسی طرح least urbanized state اگر ہم دیکھیں گے it is 10.04 percent 10.04 percent یہاں پہ urbanized باقی سارا rural area ہے اور اگر ہم ڈیوٹیز میں دیکھیں گے most urbanized union territory it is ڈیلی which is 97.50 percent not a joke 97 sorry 97.50 percent جو ہے almost whole up ڈیلی is urbanized ڈیوٹی تو یہ states کو بھی پیچھے چھوڑ رہا ہے ڈیلی is most urbanized union territory least urbanized union territory which is 35.67 percent ڈیوٹی ڈیوٹی تو اسی طرح آپ نے وہ code رکھنا ہے most urbanized یعنی زیادہ states میں least states میں most ڈیوٹی میں اور least ڈیوٹی میں یہ اپنے rhythm رکھنا ہے بیٹا اگر آپ نے یہ rhythm پکڑی تو آپ کو ہر ایک چیز یاد رہے گی تو urbanized ہے یار urbanized urbanized مطلب وہاں پہ شہروں میں رہنے کو ملے گا ٹھیک ہے اور اگر رہنا ہے تو most urbanized state میں most urbanized area میں ہی کیوں نہ رہے most urbanized ڈیوٹی میں ہی کیوں نہ رہے تو most urbanized ڈیوٹی کون سی ہے وہ ہے ڈیلی اگر آپ کو موقع ملے گا تو آپ شہروں میں رہنے کا تو آپ ڈیلی کو کیوں نہیں پرفر کریں گے ٹھیک ہے اسی لئے آپ ہم اسی طرح سے اس پہ کوڈ بنائیں گے ٹھیک ہے کوڈ آپ کے لئے یہ ہے گر ہو تو ڈیلی کے اندر ٹھیک ہے گر ہو تو یہ تو جو ہے یہ آپ نے رکھنا ہے helping word ڈیلی کے اندر ٹھیک ہے ان کو capital لکھ لیجے گر جی جی فار گوہ تو گوہ is the جو ہے کیونکہ ہری آتا ہے اگر آتا ہے تو وہ آتا ہمار پردیش آتا ہے آپ کے ذہن میں ٹھیک ہے ہمار پردیش is least urbanized state ڈیلی 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 میں آپ کا اندرہ پردیش تو نہیں آئے گا کیونکہ وہ ڈیلی نہیں ہے آپ کے پاس ڈیلی جو ہے وہ ڈیلی 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 کے پاس سیمپل سا کوڈ رہا گھر ہو تو ڈیلی 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 پوپلیشن اگر ہم دیکھیں گے وہ ہے دیبانگ ویلی یہ ارنوچل پردیش میں آتا ہے اور اس کی ٹوٹل پوپلیشن ہے وہ ہے کچھ سیون تھوزن نائن ہنڈ نائن ٹیئٹ یہ ربورٹ آٹھ ہزار کے قریب اس کی پوپلیشن ہے اس پر دو ہزار گیارہ سنسس یہ یاد پونڈیچری تو پونڈیچری کا جو سیکس ریشو ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہائیسٹ سیکس ریشو ہے اس دیسٹک ہو سکتا ہے دیسٹک پوچھا جائے اور لویسٹ اگر کسی دیسٹک ہے وہ ہے دامن ٹھیک ہے اس کا سیکس ریشو جو ہے وہ ہے فائیو ہینڈرڈ اینڈ تھرٹی فور آن لی تو یہ دامن اینڈ دو میں آتا ہے یہ دامن ہے ایک دیسٹک دامن اینڈ دو کا تو یہاں پہ لویسٹ سیکس ریشو ہے فائیو ہینڈر اینڈ تھرٹی فور دیسٹک کی بات چل رہی ہے بیٹا لٹریسی ریٹ پہ آ جاتے ہیں ہیسٹ لٹریسی ریٹ اگر ہم دیکھیں گے کسی ڈسٹک میں وہ ہے سرچپ سرچپ میزورام میں آتا ہے دیکھ لیجیے ٹھیک ہے ہیرے جوہرے کہاں پہ نظر آتے میزورام کا ایک چھوٹا سا ڈسٹک ہے سرچپ جس کو کہتے ہیں اس کی لٹریسی ریٹ ہے 98.76 پہ سنٹ ہائی ایسٹ ریٹ ٹھیک ہے مور دین اوور آل لٹریسی ریٹ اف کرلا اس سے زیادہ ہے اس ڈسٹک کی لٹریسی ریٹ آتے جوک ہم دیکھیں گے لویس لٹریسی ریٹ آنفرٹنلیٹلی وہ مدیہ پردیش میں ہے جس کا نام ہے الی راج پور مدیہ آنفرٹنلیٹلی یہ چیزیں آپ کو یاد رہے ہیں ڈسٹک وائز چلے اس کے بعد آپ نے یہ تین چیزیں بھی ساتھ ساتھ یاد رکھنی ہے اگر آپ سے پوچھا جائے سینسز ڈی کب منایا جاتا ہے جب فائنانشل یئر سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے اکانٹنسی میں پڑھا ہوگا اگر آپ سے پوچھا جائے نیشنل سینسز ڈی کب منایا جاتا ہے نیشنل سینسز ڈی نائن تھ فیوری ٹھیک ہے اور اگر آپ سے پوچھا جائے پوچھا جائے پوچھا پوچھا ڈی سیلیبریٹی ٹھیک تین چیزیں آپ یاد رہیں فرسٹ اپریل سینسز ڈی نائن سینسز ڈی نائن تھ فیوری ساری پوپلیشن ڈی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا جو یہ ٹاپک تھا ڈی موگرافی سینسز فیچر ڈ فنکشن یہ ٹاپک ہم نے کمپلیٹ کیا آج کھوڑا سا لمبا کھچ گیا اس کے لئے میں معذرت کا ہوں لیکن میں اس کو کمپلیٹ کرانا چاہتا ہوں اس کو ساتھ ساتھ آپ ریوائز کیجئے جو میں نے آپ کو بتائیں آپ ان کو دیکھ لیجئے یہی پہ آپ کو عدیقت آجاتی ہے تو آپ اپنے ٹرک بنا دیجئے کوئی بندش نہیں ہے لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں یاد رکھنا ہے مجھے جہاں اور مجھے بھی اجازت دیجئے بائی